ناظرین آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں صوبائی دار الحکومت لاہور کے محکمہ پبلک ہیلس ڈپارٹمنٹ لاہور میں پرقیاتی منصوبوں کی مد میں پانچ ارب روپے سے زائد کی مبجنہ کرپشن کا انکشاف ہوا ہے سینئر صحافی محمد اسغر بھٹی کی تحقیقاتی ریپورٹ کے مطابق عراقین اسمبلی کے سرکاری فنڈ میں وسیع پیمانے پر بندر بانٹ اور خرد بڑکا انکشاف سامنے آ گیا ایکسین کیسر ازا اور ایسٹیو کیسر رشید نے اپنے افسران کی ملی بھگت سے اپنے من پسند ٹھیکے داروں کو نوازنے اور ان سے بھاری کمیشن وصول کر کے فرضی ٹینڈر بھی الارٹ کر دیا جاتے ہیں اور جو موقع پر غلطی سے ترقیاتی کام کروائے جاتے ہیں تو وہ انتہائی ناقص اور غیر میاری ہوتے ہیں جو چند ہی مہینوں میں تباہ و برباد ہو جاتے ہیں مزید تحقیقات میں یہ انکشاف بھی کھل کر سامنے آیا کہ باعثر ایکسین کیسر ازا نے لاہور کی ایک کمپنی کی ایس بی کو نوازتے ہوئے کمیشن کی بھاری رقم کے عوض ٹھیکہ دے دیا ہے جس کی وجہ سے لاہوریوں کو صاف پانی کی فراہمی کا ایک اور منصوبہ بری طرح ناکام ہو گیا اور لوگ پھر سے گٹر ملا گندہ پانی پینے پر مجبور ہو گئے اور ناکام منصوبے کی رپیر اینڈ مینٹیننس کی مد میں بھی اضافی ٹیکہ لگایا جا رہا ہے کرپشن در کرپشن کے اس عمل سے بیشتر وارٹر فیلٹریشن پلانٹس کی کارکرگی عوام کیس سامنے ہے حالیہ ہونے والے زمنی الیکشن این اے ایک سو بیس میں بھی ایکسین کیسر رضا نے اپنے ماہ تحت عملے کی ملی بھگت سے ایک ارب روپے سے زائد ترکیاتی کاموں کے ٹینڈرز بھی اپنے مند پسند اور نا تجربہ کارٹ ٹیکہ داروں کو الارٹ کیے اور ان سے بھاری کمیشن وصول کیا جس کی تحقیقات مفاد عامہ کے پیش نظر کروائی جانی بہت ضروری ہے کیونکہ تمام سیاسی و سمادی حلقوں نے یک زبان ہو کر حلقہ این ایک سو بیس کی حالت زار پر واویلا مچایا ہوا ہے اور ان ناقص کاموں کی متعدد شکایات آلہ حکام تک پہنچائی گئی ہیں لیکن تاحال مذکورہ کرپ افسران کے خلاف ابھی تک کاروائی عمل میں نہیں لائی جا سکی اور یہ افسران مسلسل پنجاب حکومت خادمیالہ پنجاب اور مسلم لگ نون کے لیے مسلسل بدنامی کا باعث بن رہے ہیں اور ان کا موقف ہے کہ ہمیں جو اوپر سے آرڈر ملتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں عوام نے وزیرہ پنجاب سے ان کرپ افسران کے خلاف فوری ایکشن لینے کا مطالبہ کیا ہے